پرچم یا جھنڈا ان کا مطلب علامت یا نشان ہوتا ہے جو ہمیشہ سے قوموں اور قبیلوں کی شناخت رہا ہے جھنڈے کی ابتداء کب اور کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن دنیا میں سب سے پہلے قومی پرچم کی رواج کا آغاز ایک اسلامی ملک مصر سے ہوا پہلے مصر جنگ کی موقعوں پر مختلف رنگوں کی لکڑی کی تختیہ ساتھ لے کر نکلتی تھے جن پر ترہ ترہ کے نشانات بنے ہوتے تھے مصر کی دیکھا دیکھی اہل روم نے بھی جنگ کے موقع پر پرچم لے کر نکلنے کا طریقہ اپنا لیا لیکن انہوں نے لکڑی کی تختیوں کے بجائے کپلے کے استعمال کو رواج دیا اس طرح دیگر ممالک میں بھی پرچم کا رواج عام ہوا اور ہر ملک اپنا ایک خاص جھنڈا تیار کرنے لگا اسلام میں پرچم کا رواج حجرت کے آغاز کے ساتھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مقرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرما رہے تھے تب راستے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے پاس ایک جھنڈا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے سے باندھ کر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تب حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ امن و سلامتی کا نشان اور اسلام کا پہلا جھنڈا تھا قومی پرچم کسی بھی ملک وہ قوم کی شناخت کا نشان اور اس کی عظمت وہ وقار اور نظریہ کا ترجمان ہوتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل کو قومی پرچم کی اہمیت اور اس کے احترام کے تقاضوں سے واقف کروائے جائے قومی پرچم کسی بھی قوم کی آزاتی عظمت اور استحکام کی پہچان ہوتا ہے ہمارا قومی پرچم ہماری قومی امنگو خود مختاری اور آزادی کا علمبردار ہے ہمارا قومی پرچم زافرانی سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے درمیان میں پائے جانے والے سفید رنگ میں نیلے رنگ کا ایک دائرہ بھی پائے جاتا ہے زافرانی رنگ جرات قربانی شجاعت اور عیسار کے جذبے کا اظہار کرتا ہے ترنگے کے درمیان سفید رنگ ہوتا ہے جو امن اور سچائی کا مذہر ہوتا ہے اور ترنگے کے آخر میں سبز رنگ ہوتا ہے جو زرخیزی ترقی اور خوشبختی کی علامت ہے پرچم کے درمیان میں نیلے رنگ کے چکر کو اشوک چکر کہا جاتا ہے اس چکر میں چوبیس مساوی لائنز ہوتی ہے جو خراب اور نامناسب حالات میں بھی مسلسل آگے بڑھنے اور ترقی کی جانب ہم کو مائل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اگر آپ کو پرچم سے متعلق یہ معلومات پسند آئی ہے تو برائی مہربانی لائک شیر سبسکرائب ضرور کیجئے